نَحْمَدُهُ وَنُسَلِّ وَنُسَلِّمُ عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيمِ اما بعد فَعْضُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَوَ الْنَجِيمِ بسم اللہ وَحْمَدِ الرَّحِيمِ فراس نے جو مضموم حرکت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے برائے ہیں اس سے پوری عالم اسلام کے مسلمانوں کے جذبات کو اس نے مجرور کیا ہے اور اسلامی تعلیمات میں بھی اور احسائیوں کی تعلیمات میں بھی یہ بات موجود ہے کہ انبیاء اکرام کی توہین کرنا یہ سخت منا ہے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں کنزل و مال کی جلد بارہ ہیں اور اس کا صفحہ 169 ہے اور اس کی حدیث 35,000 تین سو چھاریس اور دوسری عزیز 35,000 تین سو سنتاریس اس میں حضرت علی الانتظار رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سمید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بال مبارک کو اپنے ہاتھ پر لے کر آپ کے ارشاد فرمایا من ازا شارتن من شاری فالجنت علیہ حرام جس نے میرے اس بال کو بھی تقریف دی ازا دی اس پر جنت حرام ہے اور دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا من ازا شارتن منی فقد ازانی کہ جس نے میرے بال کو ازا دی اس نے مجھے ازا دی اور جس نے مجھے ازا دی فقد از اللہ اس نے اللہ کو ازا دی اور جس نے اللہ کو ازا دی فرمایا کہ آسمان والسمین کہ برابر اللہ تعالی اس پر لانت فرماتا ہے اور اس کا کوئی عمل قبول نہیں کیا جاتا یہ میرے پاس کندل امال یہ موجود ہے اس کے اندر اور یہی حدیث تاریخ مدینہ دمیشن کے اندر موجود ہیں اور یہی تاریمات بائیبل کے اندر بھی موجود ہیں اب فراس اس کے اکثریت ایسائی ہے اور اگر وہ لوگ اپنی بائیبل کو دیکھ لیتے ہیں اب میرے پاس دونوں فرقوں کی کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ ان دونوں کی بائیبل موجود ہیں اب یہ میرے پاس کلام مقدس یہ اردو کے اندر بھی موجود ہیں یہ کلام مقدس یہ کیتھولک بائیبل موجود ہیں یہ 1958 کا نسخہ ہے اور اسی طرح اردو کی بائیبل جو ہے یہ میرے پاس بائیبل سوسائٹی جو ہے اس کی بھی بائیبل موجود ہیں اس کے اندر بھی اور یہ 1987 کا نسخہ میرے پاس موجود ہیں اسی طرح انگلیش کی نسخے بھی میرے پاس موجود ہیں بائیبل کے اب یہ نسخہ جو ہے امریکن بائیبل سوسائٹی نیو یورک کا 1870 کا پبلشت ہے سن 1870 کا یہ نسخہ پبلشت ہے اس کے اندر بھی کیونکہ قرآنہ ہے کافی تو اس وجہ سے اس کے اوراک میں اس کے اندر بھی یہ پروٹیسٹنٹ کا نسخہ ہے کیتھولک کا بھی نسخہ یہ میرے پاس موجود ہے یہ کیتھولک کا اس نسخی کے اندر بھی موجود ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ایک حوالہ وہ اس بائیبر سے قیش کرتا ہوں صفحہ اس کا ساتھ سوٹھا رہا ہے میتھو کا چپٹر آیت پنبر ورس 32 ہے اور اس کے اندر جناب عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ارشاد فرماتے ہیں اگر ایک حوالہ ایسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں western اگر سوٹھا رہے کیونکہ میں اپنا تجمہ خود پیش نہیں کرتا میں چاہتا ہوں کہ انہی ایسائیوں کی پیش کرتا تطمیہ کو پیش کیا جائے لکھتے ہیں کہ اور جو کوئی ابن آدم کے برخلاف کوئی بات کہے گا وہ تو اسے معاف کی جائے گی مگر جو کوئی روح القدس کے برخلاف کوئی بات کہے گا اسے معاف نہ کی جائے گی نہ اس عالم میں نہ اگلے والے عالم میں اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس سے روح القدس سے مراد یہ اللہ کے نبی مراد ہیں بعض لوگ جن کا بائبل کا متعلق اہرانی ہوتا وہ روح قدس سے مراد فرشتہ لیتے ہیں جبکہ میتھیو میں یہ بات موجود ہے کہ یوہنہ کے دوسرا خط ہے اس کے اندر انہوں نے باقاعدہ اس بات کی جو ہے وضاحت کی ہے اس کا چپٹر نمبر فور ہے اور ورس نمبر ون ہے کہتے ہیں عزیزو ہر ایک روح کا یقین نہ کرو بلکہ روحوں کو آسماؤ کہ وہ خدا کی طرف سے ہیں یا نہیں کیونکہ بہت سے جھوٹے نبی دنیا میں نکل کھڑے ہوئے ہیں تو یہاں روح سے مراد نبی ہے اور روح قدس سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اور خط بائبل کے اندر یہ بھی تعلیم دی گئی ہے کہ جو شخص اللہ کی نام کی مستاخی کرے گا اللہ کے کلام کی یا نبی کی مستاخی کرے گا وہ شخص جو ہے واجب القطر ہے چنانچہ یہ بائبل کی جو ہے صفحہ 115 پر جو ہے یہ بات موجود ہے یہ آبار ہے اور یہی بات جو ہے 118 صفحہ پر بھی موجود ہے 118 صفحہ آبار کا جو ہے چوبیسوہ چپٹر ہے اور ورس نمبر ٹین سے لے کر سیونٹین تک یہ بات لیکھئے کہ جو خواہ دیسی ہو یا پردیسی جب وہ پاک نام پر کفر بکے تو وہ ضرور جان سے مارا جائے اب یہ بائبل کا حکم ہے اب اس حوالے سے یہ ساری حوالے پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنا بھی دینی اور مذہبی لٹیچر جو ہے اسلام کا یا عیسائیت کا ان کی مقدس کتابوں کا موجود ہے اس کے اندر یہ بات جو ہے یہ واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ کی یا اللہ کی کسی بھی نبی کی بیادوی کرنا جو ہے یہ کفر ہے اور یہ ایسا گناہ ہے کہ ہر گناہ جو ہے وہ بخشات گا سکتا ہے اور اس کی بخشش اللہ تعالیٰ کر دے گا لیکن اللہ کے نبی کی گستاخی جو ہے یہ ایسا گناہ ہے کہ نہ اس دنیا میں اس کی بخشش ہوگی اور نہ آخرت میں اس کی بخشش ہوگی اور پھر میں یہ عجیب جو ہے اس بات پر حیران ہوں کہ مغرب جو ہے وہ دوگری پاریس سے اختیار کرتا ہے ہٹرن نے جو ہے وہ جو یہودیوں کا قدر عام کیا یہ واقعہ ہوا اب اس واقعے کو جو ہے کہتے ہیں سولو کاسٹ اب سولو کاسٹ جو ہے اس واقعے پورے یورپ کے اندر جو ہے مغرب کے اندر اس واقعے کو بیان کرنے پر پابندی ہے اور پابندی اس وقت ایسے ہے کہ یہودیوں کی دلازاری نہ ہو اب یہودیوں کی دلازاری کے لیے اسے بچنے کے لیے اس پر جو ہے پابندی ہے اور جبکہ مسلمانوں کی دلازاری بار بار کی جاتی ہے اور یہ اقضام جو ہے یہ نہائیتی قابل مضمت ہے تمام آل اسلام کو عالم اسلام کو اس پر سٹیپس لینے چاہیں اور جس جس انداز سے وہ کر سکتے ہیں اس انداز سے جو ہے وہ فرانس کو اس بات پر جو ہے روکنے کے لیے اپنے ہر طرح کی ضرائع کو استعمال کریں اللہ تعالیٰ آل اسلام کی مدد فرمائے واقل باغنے والی حمدی اللہ